موسیقی 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 اور سب سے بڑھ کر جو ادم برداشت ہیں ان تمام مسائل کا حل کیا انہی کتابوں میں ہے اسی تعلیم میں ہے اسی ایڈوکیشن میں ہے آج کے پروگرام میں اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے سٹوڈنٹ سے بات کریں گے ٹیچر سے بات کریں گے ایکسپرٹ سے بات کریں گے کہ کتاب کے ساتھ انسان کی دوستی اور خاص طور پر ہمارے جوانوں کی دوستی آج کے دور میں کتنی ضروری ہے کتنی اہم ہے تو آئیے پروگرام کا آقاس کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام کیسی آپ الحمدللہ ملکو ٹھیک ٹھیک ہے کیا نام ہے میرا نام زینہ سبائے زینہ کیا پڑھ رہی ہے میں ٹیکنیکل سٹاڈیز میں بی ایس کر رہی ہوں بی ایس کر رہی ہے کیسے لگ رہے بک فیر پر آکے ڈیفرنٹ کیا دیکھا میں اپنی بات کرتی ہوں کہ از ایلیٹری پرسن میں انتہائی خوش ہوں کہ ایک دیجیٹل دور میں کتابوں کے اس طرح کے بک فیرز کا جو ہے احتمام جو ہے انتہائی اچھا قدب ہے تو جس طرح ایک ہے نا کہ اگر آپ کو کتابوں کی خوشبو نہیں آتی تو آپ زندگی کی خوشبووں سے ناشنا ہے تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے لٹریچر کی متعلق ٹیکنالوجی کے متعلق اسلامی بک ہر طرح کی بک یہاں پہ جو ہیں اس کے علاوہ جو پبلشرز آئے ہیں یہاں پہ جن کے اشاد نہیں اچھے سے ہو پاتی وہ اپنی اشاد کے لیے یہاں آتے ہیں تو ان کے اچھے سے اشاد ہو جاتی ان کی کتابوں کی لاسٹ کون سے کتاب پڑھی آپ میں نے لاسٹ پہ اندلس کی فتح اندلس کی فتح پڑھی ہے اور اس کے علاوہ مجھے لٹریچر کی کتابیں پڑھنے کا بھی انتہائی شوق ہے آپ کو تو شوق ہے اپنے آس پاس کتنے برسن سٹوڈنٹ دیکھتی ہیں جو کہ کورس کے علاوہ کتابیں پڑھتے ہیں پرسنلی اگر بتاؤں تو نوولز اس کے علاوہ جو ہے انگلیش کی لٹریری بک بیسکلی میں نے دیکھا ہے میرے جو لوگوں سے میں متاثر ہوئی ہوں وہ انگلیش اور مطلب مختلف زبانوں میں لٹریری کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے بھی میرے اندر ایک موٹیویشن آئی ہے بک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کیا پوزیٹیویٹی کیا فیل ہوتی ہے کیوں ضروری ہے کتاب پڑھنا آپ کیا فیل کرتی ہیں کتاب پڑھنے سے مطلب ایک انتسویسٹک سوچ آتی ہے ہم جو ہے کتاب پڑھتے ہیں تو اسے لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بلکل ہمارا ذہن بھی کھولتا ہے انٹر سٹ چلیئے جی یہ ہمارے سٹوڈنٹ ہے کیسے آپ مالکم محمد السلام کیا نام آپ کا محمد طلحہ ترناو ہے محمد طلحہ کیا پڑھے ہیں میں لوگ کر رہا ہوں لوگ کا سٹوڈنٹ لوگ کے سٹوڈنٹ ہے ابھی وزیٹ کر رہے ہیں یا ابھی آئے ہیں وزیٹ کر رہا ہوں وزیٹ کر رہے ہیں کتاب بھی خریدی ہے کان سے کتاب زندگی کیوں خریدی یہ کتاب اس میں بکس اس میں بسیکلی انہوں نے پوری زندگی فلوسپی بتائی ہوئی ہے کہ آپ اپنے اندر پنکچوالٹی کس طرح پیدا کر سکتے ہیں بختی ارادی کس طرح پیدا کر سکتے ہیں اور کامیابی کے راز کیا کے ہیں بسیکلی میں دوسری ہر قسم کی بک لائے کرتا ہوں تو میں نے یہ خود فرس ٹیم ایکسپیرنس کیا تھا کیونکہ یہ مولانا بہید الدین خان کی بک ہے بہت اچھی انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا پورا انہوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ زندگی گزار سکتے ہیں زندگی میں کون کون سے اگر آپ سینڈ ڈاؤنس آتے ہیں کس طرح ان کو فیس کر سکتے ہیں بیسیکلی اٹھ سا جسٹا پوائنٹ او فیو ہوتا ہے کہ ہر بندے نے اپنا اپنا جتنے بھی مفخرین ہوتے ہیں علماء دین ہوتے ہیں ہر بندے نے اپنے اپنے لیکن یہ امپلیمنٹ بندے نے خود کرنا ہوتا ہے بلکل امپلیمنٹیشن تو ہم نے خود کرنا ہوتا ہے لیکن کتاب پڑھنے سے آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کے کردار میں آپ کی شخصیت میں کیا ڈوالپمنٹ ہوتی ہے کیا فیلنگ کیا آتی ہے کتاب پڑھنے کے جی جی آتی ہے اگر بندہ بک لور ہو اور اپنے اندر وہ چیزیں جو پڑھتا ہے اس کو اپنے اندر اڈوپٹ کرے تو پھر چینجنگ آ سکتی ہے اگر یہ نہیں کہ بک پڑھی ہے تو اسے بس بس ہے بس شوف کے لیے بس اس طرح لوگ سکرولنگ کرتے رہتے ہیں سارا سارا دن اور اس طرح لائف کا پرپس نہیں ہے بے مقصد لائف ہے تو پھر بندے دپریشن یہی کاؤز کرتی گئی ہمیں فیملی پریشز ہوتے ہیں ہر بندے کے اپنے 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 شوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا ہونا ہی نہیں چاہیے یا پھر اس کا اچھا اور برا استعمال کا بتا ہونا چاہیے نہیں سوشل میڈیا ہونا چاہیے سوشل میڈیا کے نیگٹیو کونٹیکٹس آ رہے ہیں یعنی کہ یہ لاغ سٹوریز بگرہ ہمیں پرموڈ کر رہے ہیں اور دوسری چیزیں پرموڈ کر رہے ہیں اس سے تو پھر داری بہت معاشرہ پر کس طرف چاہ رہا ہے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ایزا لاو سٹوڈنٹ آف ہمارے پاکستان میں جو لاو کی سیچویشن ہے ہر جگہ پر لاو کو اپنے مطابق ہم ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مطابق چاہے وہ سیاستداروں کی بات ہو ایسا ہی چل رہا ہے میڈم فیوچر اس طرح دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بڑی سے جتنی بھی بڑی بڑی کومیں دیکھ جائیں سب کا پہلے دیکھیں یہ اگر ان کی انیشل دیکھا جائیں تو وہ سب اسی طرح آئی تھی لیکن پیسی جو ٹائم اب یہ آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف آ رہی ہیں کیونکہ جیسے آہستہ آہستہ پولیٹ لوگوں کو ویرنس آ رہی ہے جیسے نو مہی کا سانیہ اس طرح لوگوں کے یہ پولٹکس کے جو سے جتنے بھی ہیں ان سب کو نا لوگوں کو پتہ کی جو کہہ لیں کہ واضح ہو رہی ہیں چیزیں بغیرہ کیس طرح انہوں نے داندلی کیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ رول انڈ ریکلویشن یہ انشاءاللہ امید ہو جائے گا تو مولا کی انشاءاللہ ترقی کی طرف انشاءاللہ انشاءاللہ امید پر دنیا قائم ہے جی السلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ ٹھیکے کیا نام ہے سائکہ زاہد سائکہ زاہد کیا پڑھ رہی ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں بی ایس کر رہی ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں بی ایس کر رہی ہیں فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں فیوچر تو ہے ہی اسی کا فیوچر تو سارا آئی ٹی کا ہے اے آئی کا ہے ماشین لرننگ کا ہے تو اس لیے تو ہم لوگ اس فیلڈ میں آئے ہیں شروع سے ہم دیکھتے آرہے کہ آج سے دس سالوں بعد جو ہے وہ اے آئی جو اچھا جائے گا دنیا پر تو تب سے پیشن ہے کہ بس یہ ہی کرنا ہے اچھا جب ہم بھی سٹوڈنٹ ہوتے تھے آپ بھی سٹوڈنٹ ہیں فرسٹریشن کتی ہے ٹینشن کتی ہے کیونکہ جو ہمارے سینئرز ہمیں بتاتے ہیں کہ مارکٹ میں ہمیں ویکنسیز نہیں ملتی مارکٹ میں ہمیں اس طرح سے پروٹوکول نہیں ملتا جو ہم یونگورسٹی میں پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوتے تھے کہ بھائی ہم نے پڑھ کے کوئی بہت بڑا مارکہ مار دیں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو نیگٹیوٹی سے دور رکھنا ہوگا اگر ہم نے واقعی اس مشکل بھری دنیا میں کچھ کرنا ہے یا ہم نے آگے واقع جانا ہے تو سب سے پہلے آپ سلف کانفیڈنس رکھیں ملو اپنے آپ پر یقین رکھیں اگر آپ سکل کو لرن کر لیں گے تو اگر آپ اچھا کام آتا ہوگا تو دنیا آپ کے ساتھ آپ کے پاس خود آجے گی کیونکہ اچھا کام چاہنا ہے وہ خود بتاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ اچھا کام کر لیتا ہے تو دوسرا یہ اگر آپ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے کہ وہ کینسیز نہیں ہے ہمیں یہ کام نہیں کرے گا وہ کام نہیں کرے گا تو بیسکلی کام تو ہر کام ہوتے تو دنیا چلے گی دنیا چلانے کے لیے تو ہر کام کی ضرورت ہوتی میں کہتے ہو آپ کا جس میں انٹرسٹ ہے بیسکلی وہ صرف ٹیک کی ہو باقی بھی کوئی فیلڈ ہو انگلیش ہے ملو اپنے ٹیلنٹ کو پیش آنا ہے آپ چاہتے کیا ہے وہ کرنا ہے چانے اور خود کو دور رکھیں نیگٹیوٹی سے مت دیکھیں کہ پاس کیا ہو رہا ہے بس آپ اگر سیدھے رستے پر ہو گے آپ پہن جاؤ گے انشاءاللہ ایک منزل تر اچھا مجھے یہ بتائیے کتاب کونسی پڑھنا پسند کرتی ہیں میں کتاب بیسکلی سب سے پہلے تو جو میری فیلڈ ہے اس کی ریلیٹر ساری بکس پڑھنا پسند کرتی ہیں وہ تو مجبوری ہے وہ تو مجبوری ہے پڑھیں گے نہیں پڑھنے کے لیے یا پھر ایکسرا کریکل اور کچھ آپ نے نولیج لینا ہے تو ہسٹری پڑھ رہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری بکس جو ہو گئی ہیں نوولز نوولز تو ملوہ آپ کا اگر پیپر جیسے ختم ہوتے ہیں آپ کے پاس تھوڑا سا فری ٹائم آیا نوول پکڑ لیا پھر ایک نوول ختم کر کے ہی ہم چھوڑتے ہیں تو اس طرح نوولز بہت پسند دیں جن سے آپ کو تو ریل لائف کے جو ساری سینیریوز ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں بک فیئر کیسا لگتا ہے کیا ایکسپیرینس رہا ہے آپ بک فیئر ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے کہ نو سال بار یہ تو ہماری انیورسٹری جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ ہر فیلڈ کے ریلیٹیڈ ہے یہ نہیں کہ آج کل جو ان ہے تو ہم نے اسی کی بکس لے کے آنی ہے پھر ہر پپلیشرز کو موقع مل رہا ہے ہر طرح کی بکس ہیں تو بہت ہی فائدہ سٹوڈنٹس کو بہت فائدہ اور سب سے اچھے بات کی ڈسکاؤنٹ پر مل رہے ہیں جو ہمیں اتنی مہنگی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے 50% ڈسکاؤنٹ پر لگا ہوئے یہ واقعی اچھا ہے کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں یہ اچھا ہے کہ 50% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے ہاں جی یہی بات ہے ٹھیک ہے ایک اور سٹوڈنٹ کیسے آپ میں فائن ٹھیک ہے کیا نام ہے موسی نیسان موسی نیسان کیا پڑھے آپ میں ایمفل کر رہوں گا ایمفل کر رہے ہیں ایمفل ایڈوکیشن کر رہے ہیں جی ایمفل ایڈوکیشن سبجیکٹ چیز کیا کیونکہ وہ ٹیچنگ کا تھا یہ شوبہ جو ہے وہ ٹیچنگ کا ہے آپ اگر یونیورسٹی کو دیکھ لیں سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ جو تیچرز کی ٹریننگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری تھی تو اس لیے جو ہے وہ میں نے ایجوکیشن سبجیکٹ کو چوز کیا گیپ کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ٹیچرز ہیں میں ایک آورال آپ کی پرسپشن پوچھ رہی ہوں تیچرز کو کیا کرنا چاہیے جو آپ کو مسنگ لگ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں استاد بنوں گا تو میں یہ 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 کروں گا دیکھیں ایجوکیشن کا کوئی بھی جو سسٹم ہے اس کے اندر جو بجٹ ہے وہ ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے ایس کمپیر تو اگر ہم یورپ کے جو کنٹریز ہیں یا اس کو دیکھیں تو ٹیچرز جو ہیں وہ ان کی ایزا پروفیشنل جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کا جو یہ ایک ایجوکیشن سبجیکٹ ہے یہ بھی ان کو ٹیچ کیا جاتا ہے 4-5 years اس کو یہ لرن کرتے ہیں پروفیشنل وہ ساری چیزیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایزا ٹیچر وہ ٹیچ کرتے ہیں اب اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹر کر کے آ جاتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر دیکھ لیں یا ماسٹر کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کی جو ہے وہ پروفیشنل ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہے مطلعہ کہ کوئی بھی اور وہ روزگار نہیں ملتا تو وہ ایزا ٹیچر آ کے جو ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ ٹیچر کی جو ہے کریکٹر سٹکس ہیں کہ اس کا کریکٹر جو ہے وہ سٹرونگ ہونا چاہیے اس کو جو ہے وہ آئیڈیل ہونا چاہیے لیکن اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے نا ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں نوکری آئی ہے بس ہماری ڈگری ہونی چاہیے ہم اپلائے کرتے ہیں ہمیں نوکری چاہیے ہمیں پروفیشنلزم تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہے دیکھیں وہ ریس ٹوٹل کا کول ہے کہ اگر جو ہے لوگ جو ہیں ان کے اوبجیکٹیو یہ ہوں گے کہ ہم نے ایڈیوکیشن کو گین کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے نوکری کرنی ہے تو معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ غلام پیدا ہوں گے تو آپ نے جو ایڈیوکیشن گین کرنی ہے مدلے کہ آپ باقی جو سکیلز ہیں ان کو بھی گین کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈیوکیشن آپ کو بسیکلی وہ ڈیبلپ کرتی ہے کہ آپ کا کریکٹر جو ہے وہ سٹرانگ ہونا چاہیے آپ کے اندر جو ہے وہ ویلیوز ہونی چاہیے اور آپ کے اندر جو اخلاقیات ویلیوز اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے اندر وہ سٹرانگ ہونا چاہیے شاہلو جی کیوں پڑھے سوسائٹی کو پڑھنے کے لیے اور سوسائٹی میں جو ڈیفرینڈ ارگنیزیشن ہوتی ہیں انجوز بنتی ہیں ویل پھر بنتی ہیں ان کو سٹڈی کرنے کے لیے میرا پیشن ہے یہ پڑھنا کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے فیوچر یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ارگنیزیشن یا کوئی انجو جوائن کرنے کا یا بروڑ جانے کا پلان ہے میرا باہر جا رہے ہیں جی جی کیوں بیسی پاکستان میں اتنے ریسورسی نہیں ہیں بس لیک اپ ریسورسی رہے ہیں پاکستان کا کیا ہوگا جس نوجوان سے بات کرے ہر چوتھا نوجوان کہہ رہا ہے میں تو باہر چاہ رہا ہوں دیکھیں جی لاسٹ یئر دو دار تیس میں ساڑھے ساتھ لاکھ جو گریجوئیٹ چھوڑ کے چلے گئے دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو جاوبز ہیں ناکو ریسورسی ہیں پڑھے لکھے جو نوجوان ہے ڈیویلپ ہماری انویسٹریز کر رہی ہیں خرچہ یہاں کا لگ رہا ہے لیکن وہ باہر جا کے سرو کر رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کی خاطر کیونکہ یہاں بھی اتنے کوئی پیڈ اچھے پیکیج نہیں ہے جی بک فیر کیسے لگ رہے ہیں بک فیر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پاکستان کا لارجس بک فیر ہے میں نے کافی بک فیر دیکھیں لیکن یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے زبردست ہے کیسے آپ الحمدللہ آپ کا کیا نام حسنین احمد حسنین احمد کیا پڑھے ہیں میں ایمفل ایڈوکیشن کر رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں کیا سسٹم میں یا پھر پروفیشنلیزم میں گیپ نظر آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میں پڑھوں گا تو ٹھیک کروں سسٹم میں سب سے پہلا جو ہمارا گیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی سے زیادہ ویرنیس نہیں ہے ٹیچرز کو ٹیکنالوجی نہیں یوز کرنی آتی نہ وہ اتنا زیادہ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ وہ جانتے ہیں اور پچھلے تقریباً پانچ سے چھ سال سے ٹیچرز کی کوئی جوبز بھی نہیں ہے جس میں کوئی نیو پڑے لکھے بچے جا کے بچے یعنی آپ ایڈوکیشنل ریفارمز کی بات کریں کہ ہم اپگریٹ نہیں ہو رہے ہم پرانے سسٹم پر چھتے جی بلکل کیونکہ پرانے سسٹم کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں ان کا ہمارا اگر ہم اپنا ایڈوکیشن سسٹم دیکھیں تو وہ پوری دنیا میں بہت پیچھے جا رہا ہے ایون چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں وہ بھی ہم سے آگے نکل چکے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک تو رسورسز بہت کام ہیں لیکن ہم کھالی رسورسز کا رونا رو نہیں سکتے کیونکہ ظاہر ہے جس ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہم نے اس کے حساب سے چلنا ہے تو اس وجہ سے کمز کم ٹیچرز ایسے آگے ہیں جو کہ یہ جانتے ہوں کہ انہوں نے ٹکنالوجی کس طرح سے یوز کرنی ہے تو ایک کمپیوٹر کو بھی وہ پوری کلاس کو ایک کمپیوٹر سے بھی سکھا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے الگ سے لیب ہو لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ کمز کم ٹیچرز کو اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ یہ چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا نام آپ کا شاہ حسین خان شاہ حسین خان کہاں سے آئے ہیں بلوچستان زوب سے آیا ہوں بلوچستان زوب سے کب سے ہیں پنچاب جنورسٹری ویسے تو میں پہلے بھی آیا ہوں چار پانچ سال پہلے ابھی ایک مہینے پندرہ دن ہو گیا ایک مہینے پندرہ دن کیا پڑھ رہے ہیں ادھر میں ادھر میں بزنس ایڈوکیشن کر رہا ہوں آئی آر میں بزنس ایڈوکیشن پڑھ رہے ہیں مستقبل کیا دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان پاکستان میں رہتے ہوئے کتنا برائٹ فیوچر ہے یا پھر ٹینشن ہے پریشانی ٹینشن اس وجہ سے کہ شہباز شریف وزیراعظم ہے اسی وجہ سے زیادہ ٹینشن ہے کیا ٹینشن ہو گئی وہ تو سب کچھ ٹھیک کرنے آئے ہیں کیا ٹھیک کرنے پہلے بھی سولہ مینے نگران حکومت وزیراعظم شہباز شریفی تھا پھر کیا ہوا اسے پہلے آلات خراب ہوئے خواہید امران خان ہے جو آلات ٹھیک کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا ہے آپ پہلے امران خان کے تین سالہ کا کردگی کو دیکھیں اور شہباز شریف نواز شریف کے بیس سالہ کا کردگی کو دیکھیں یہ تین سال ان کو دے دیتے نواز شریف کو یہ وہ بھی آلات خراب کر دیتا یا بھی امران خان کو موقع دیجئے آلات سب ٹھیک کر دے گا پرابلمز کیا کیا ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے بہت مسئلے بڑھ گئے ابھی ہم آئی ایم ایپ کے کرزدار ہیں ابھی تو اور ہونے والے ہیں ابھی تو اور کس لئے نہیں اور ہونے والے پاکستان کا ہر بچہ بیس تیس لاکھ صرف کرزدار ہے جب پیدا نہیں ہوا وہ کرزدار ہوتا ہے تو اور حالات کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ جی شاہ حسین بھائی ہے جو کہ ناراض ہو رہے تھے گورنمنٹ پہ ناراضگی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے اور مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے ان کو ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور دکھاتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ ہمارے استاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر احمد بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمن ہے سٹوڈنٹ افیئر کمیٹی آئی آر ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے اسے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے ہی کتھا ایمپورٹنٹ ہے نوجوان نسل کے لیے کتاب کے قریب ہونا اور اس طرح کی ایکزیبیشنز اس طرح کے میلوں کا انعقاد ہوں جی بک اور کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق ٹیکنالوجی کے بعد تھوڑا کمزور ہونا شروع ہوا ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم کتاب کے ساتھ خود بھی جڑیں اور اپنے سٹوڈنٹس کو بھی جوڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے جس میں ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا ہے اور ہنڈرڈ ففٹی پلس پبلیشئرز ہیں اور میرا خیال ہے کہ انسٹیوشنز میں پاکستان میں سب سے بڑا بک فیر ہے جس کا انعقاد پنجابی انیورسٹی میں کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے ان سب لوگوں کے لیے جن کا کتاب سے رشتہ کمزور ہوا یا جنہیں ایک ہی جگہ پر بہت ساری رینج کے اندر بکس کی اویلیبیلٹی کبھی مسئلہ رہی ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا انیشیٹیو بھی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سٹوڈنٹس اور سسائیٹی کے سب ہی طبقات یہاں وزٹ بھی کریں بکس کو دیکھیں اپنی چائز کے مطابق کتاب کے ساتھ جو کمزور تعلق تھا اس کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار دار کتنا ضروری ہے کتاب کا سٹوڈنٹ کا دوست ہونا بہت ہی ضروری ہے اس سے بہتر دوست تو اور کوئی نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں جتنی بھی انفرمیشن آپ ڈیٹیڈ مل سکتی ہے اس کا ایک موثر ترین سورس کتاب اور ہمارے ہاں یہ کلچر ریڈنگ کا اس طرح سے نہیں ہے انٹرنیشنلی ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو بس ٹیشن ہیں ائرپورٹس ہیں ہر جگہ آپ کو ہر ایک فرد کے پاس کسی نہ کسی فارم میں بک نظر آئے گے لیکن ہمارے ہاں یہ تعلق بہت کمزور ہے اور اگر ہم سروے بھی کریں تو بہت تھوڑی تعداد ہے کہ جو بک ریڈنگ کے حوالے سے کوئی فگر رکھتی ہیں تو اس حوالے سے اس طرح کے بک فیر کا انعقاد موٹیویٹ کرنے کا ایک سورس ہیں تاکہ لوگوں کا اس تعلق کو مضبوط کیا جا سکے بک کے ساتھ سالوں میں کوئی ایک ہی بک فیر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹ میں فرسٹریشن ہے جو ٹینشن ہے جو عدم برداشت ہے جو مایوسی ہے پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کی کتی ضرورت ہے اس وقت ہمارے محشوے جی اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ ہم پلیٹ فارم پروائیٹ کریں گے اپورچنٹیز دیں گے تو سٹوڈنٹ ان میں انگیج ہوں اس طرح کی ایکٹیوٹیز جس طرح پنجاب یونیورسٹی میں نائن یارز کے بعد یہ مکفر کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے انسٹیٹیوٹ اوف ایڈوکیشن اینڈ رسرچ پنجاب یونیورسٹی کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں ٹیچر ایڈوکیشن کے پروگرامز رن ہوتے ہیں تو اس میں ہم رینج اوف ایکٹیوٹیز جس میں کامپیٹیشنز ہیں سپورٹس فیسٹیول ہیں اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ ٹائپ کے اور ایکٹیوٹیز کے لیے ان کو بھی اورگنائز کرتے ہیں تو یہ ایکٹیوٹیز وہ ہیں کہ جس میں سٹوڈنٹس انگیج ہوتے ہیں ان میں لیڈرشپ سکیلز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں انہیں اپنے پوٹینشل کے اظہار کا موقع ملتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کو کریکلر ایکٹیوٹیز میں ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز میں ان میں سٹوڈنٹس کو پلیٹ فارم پروائیڈ کریں اور اس کے اندر سٹوڈنٹ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں بہت شکریہ سر پرگرام میں شامل ہونے کے لیے ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے اور یقینی طور پر بڑا ضروری ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کا بھی ہونا اور پنجاب انیورسٹی میں نو سال کے بعد یہ اگر ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ بک پیر ہو رہا ہے تو یقینی طور پر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ اور سٹوڈنٹ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کئیسے آپ بہت شکریہ پنجاب انیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے آنے والے وقت میں خود کو کہاں پاتے ہیں دیکھیں میں as being an optimistic person جتنا یہاں پہ crowd دیکھا ہے students کا تو میرے خیال سے امید میں مزید اضافہ ہوا ہے میں بھی ابھی یہاں پہ آیا I'm here to find a book hundred golden principles of life I'm digital era کی بات کر رہے تھے میں نے یہ book digitally بھی پڑی ہے it's written by Mr. Faraj Javid civil judge میں یہ book hard form میں خریدنے آیا ہوں کیونکہ hard form کا اپنا مزا ہے اس کو آپ ignore کر ہی نہیں سکتے حالانکہ میں نے یہ book digitally پڑی ہے but I find it a very inspiring book اس کے بعد میں اس کو hard form میں تلاش کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے تو میرے خیال سے ایسی جو کتب میلے ہیں یہ students اور جو gap create ہو گیا تھا نا اس کو plug کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کے پروگرام کو بھی میں دعا دوں گا اس حوالے سے کہ آپ نے آکے اس کو cover کرنے کے سوچا جہاں پہ بہت سے political issues کو سب cover کر رہے ہیں تو روز ہی کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ تین دن کے لیے آیا ہے political تو very interesting کہ میڈیا کی بھی نظر یہاں پہ ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے جتنے لوگ بھی screen کے اس سائٹ پہ لوگ observe کر رہے ہیں fashion کو یہاں سے follow کرتے ہیں تو یقیناً books کو آپ لوگ پر promote کریں اور books کو بھی follow کریں گے they'll find it interesting کہ یار جو چیز میں یہاں پہ دکھائی جاری ہے ہم کیوں نہ یہاں پہ آکے چیز کا پارٹ آچہ youngsters کی بات کرتے ہیں اس وقت خوش قسمتی سے population سب سے زیادہ ہمارے پاس youngsters کی ہے بدقسمتی سے نہ ان کو سنبھالا چاہ رہے ہیں نہ ان کے لیے resources ہیں نہ ان کے لیے اس طرح سے کوئی راستہ ہے جیسے ہونا چاہیے is it right کیا option ہے کیا ہونا چاہیے missing کیا feel کرتے ہیں آپ دیکھیں missing کمی تھی کمیاں تھی مگر آج ہم جس جگہ میں موجود ہیں اور آپ آکے مجھ سے کتاب کی بات کریں میرے خیال سے it would be a step to fill this gap to plug this gap تو اس میں آپ کا کردار ہے ہم جن لوگوں کو فولو کرتے ہیں انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر اپنے پولیٹیشنز کو خان صاحب نے جیسے ایک بک ریکومنڈ کی تھی ایلیف شفق کی 40 rules of luck بہت سے لوگوں نے پڑھی وہ کتاب وہ لوگ جو youth ان سے inspired ہے ان کتاب میلوں تک پہنچے اور ان کتابوں سے نکل کر سٹوننٹس کے ازہانوں قلوب کو روشن کرے یہ چیز بڑی اچھی بات جی ہمارے جو ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو شاہیے کہ کتابوں کی بات کریں ہاں وہ کرتے تو ہیں educational reforms کی بات لیکن وہ educational reforms ہوتی کہاں پر ہیں دکھائی نہیں دیتی کیا نام آپ کا محمد مویز مویز کیا کرتے ہیں میں سٹوننٹ مسکوم کو ساتھ جنرلیسٹ ہوں جنرلیسٹ ہے کیسا ہے بک فیر ایکسپیرینس کیسا اور اس کے کتے ضرورت ہے ہمارے یانسٹرز یہ بک فیر بہر حال ایک بڑا اچھا انیشیٹی پہ ڈکٹر خالید میں موز صاحب کی جانب سے اب مجھے تین دن پہلے ڈیبارٹمنٹ میں فون آیا مینجمنٹ کا کہ آپ نے کوریج دینی تو میں اسی تھا کہ بک فیر ایکون آئے گا کیونکہ عمومن ہم آئے سکر اجان انڈرٹینمنٹ کے پروگرام میں جا جاتے اور بک کی طرف کم لیکن میں آیا ہوں یہ رش لگا مجھے سورٹ ریکارڈ کرتے وقت لگ پتا رہا ہے اتنے لوگ آ جا کتاب آج کے دور میں معاشرے کی بنیاد ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو پرموٹ کریں اور جب تک آپ کتاب جڑے رہیں گے آپ دنیا تخلیق کریں گے اب اگر ہم فورن کنٹریز کو دیکھیں تو وہ بکار چیز کو پرموٹ کرتے ہیں فن لینڈ کے جو لائیبریری نیشنل ہم نے بے سین ڈالی کتاب کی ہم نے بچوں کو بچپن موبائل پکڑا دی اور موبائل پر کتاب پڑھنا یہ بات سائنٹیفک پروون ہے کہ دماغ پر ایک بیڈ ایفیکٹ ڈالتا ہے اس سے آپ کا جو میموری پارٹ سکویز کرتا ہے جب فیزیکل میں بک پڑھنا ہارٹ پوپی میں وہ آپ کے میموری پارٹ کو ایکسپینڈ کرتا ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پر موڈ کریں ہمارا بجٹ کا بلکل مائنر ہے جب کہ ملکی میں نے مثال دی تو وہ اتنی اس کی لیبری ہے تو ضرورت اس بات کے بار حال بچوں کا رجانہ میں دیکھا یہ بیہیویر ڈویلپمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی کسی بھی سوسائٹی کے نوجوانوں کی کیا نام آپ کا جی محمد دانیش محمد دانیش کیا پڑھے جی میں ایمفل سپیشل ایجوکیشن کر رہے ہوں غصہ بہت ہے پریشانی بہت ہے دیپریشن فرسٹریشن بہت جو فرسٹریشن نکالنے کا طریقہ وہ آپ کی رائٹنگ سکیلز کی اوپر بیس کرتا ہے آپ لیڈیری کے اپنی ڈائیری لکھیں ٹھیک ہے وہ اس کی تب بھی سکیلز پیدا ہوں گی جس وقت بکس پڑھیں گے کیونکہ سوشل میڈیا سے جو کریکٹر ڈیویلپمنٹ میں اصل میں گیا اوثینٹک نولیج تو بک جو ہے یہ کریکٹر ڈیویلپمنٹ کے لیے سب سے بہترین سورس یہ ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ویالیکم السلام کے ایسی آپ الحمدللہ میں ٹھیک آپ کیسے میں چھیک ہوں نام کیا ہے زینب فیاز زینب فیاز کیا کر رہی ہے ایکشلی میں یہاں کی گریجویٹ ہوں اور میں یہاں سے ایمفل کیا ہے اور اس کے لاوہ میں نے 6 years teaching بھی کی ہے اور کرنٹلی میں تیچ بھی کر رہی تھی اور میں مارید اور میں مرینیویلیتیز جانویلیتیز پڑھنیویلیتیز جیلیویلیتیز ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم کتاب سے بہت دور ہو چکے ہیں اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ آن لائن چاہیے اور سوفٹ کپی میں چاہیے تو یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے اور میں لکھی ہوں کہ میں نے 2015 کا جو بک فیر تا وہ جوائن کیا تھا وہ بڑا زبردست تھا اس کے بعد یہ سیکنڈ اب میں نے انیشییٹیو دیکھا یہ بھی بڑے 2015 میں آپ تھی گریجوئیٹ ہوں تو علمدللہ میرا بہت اچھا ایکسپیرنس ہے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے آدم برداشت کیوں ہمارے ینگسٹرز میں بڑھتی جانگے کیا ریزن کیا ہے آدم برداشت کا جو پہلو ہے ہم ہر چیز میں جلدی چاہتے ہیں ہمیں ہر چیز جو ہے وہ جھٹ پڑ چاہیے ٹھیک ہے تو جب ہم صرف صرف جانا سنانا چاہتے ہیں ہم سننا نہیں چاہتے تو جب جب تک ہم گوڈ لیسنر نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم اس چیز کا بہترین ریاکشن گوڈ سپیکر بھی نہیں ہو سکتے اور گوڈ ریاکشن بھی نہیں ہم دے سکتے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر تحمل پیدا ہونا چاہتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارا جو سوشل ہماری جو ٹریننگ ہے اس میں ہمیں اس چیز کو سناپ نہیں کیا جاتا ہمارے کچھ ٹیچرز تو سکھاتے ہیں لیکن ایکشلی اس کو جب سوسائیٹی میں ہم پریکٹیکل ہی لیتے ہیں تو اس کے پر اتنا عمل نہیں ہوتا تو ہمارے اندر جو نو پیشن کی کمی ہے اور ہم بہت ریاکٹیو ہو چکے ہیں ہم ریاکٹیو ہو چکے ہیں ہم ریسپاونڈ نہیں کرتے ہم سوچ سمجھ کے کسی بھی بات کا کسی بھی جو مرحلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے پرابلم ہے اس کو ریسپاونڈ نہیں کرتے کہ سوچ سمجھ کے اس کا حل نکالے ہم ریاکٹ کرتے ہیں کہ اگلے کی ایسی کی تیسی کسی نے کچھ کہا تو پھر کہا کیوں ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ اور سٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مختلف پابلیشرز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں سٹالز کو وزٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد ہے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے ٹیچرز ہیں جو کہ یہاں پر آ رہے ہیں ان سٹالز کو وزٹ کر رہے ہیں اور اپنی جو منپسند کتابیں ہیں نہ صرف ان کے بارے میں انفومیشن لے رہے ہیں بلکہ ان کو خرید بھی رہے ہیں السلام علیکم السلام کیسے بھائی جی شکر اللہ کا کتنے بجے سٹال لگائے آج آپ نے قریبا ساڑھے نو بجے کے قریب ساڑھے نو بجے کیسا ہے ریسپونس ریسپونس صحیح ہے بس لوگوں کو شوق ہے چیزیں خرید دینے کا بکس وغیرہ خریدنے کا اچھی بات صرف دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ آکے یا خرید بھی رہے ہیں جو شوق رکھتے ہیں وہ خریدتے بھی ہیں باقی جو خریدنے کے بعد پڑھتے بھی ہوں گے زاہر سی بات شوق تو ہے لیکن زیادہ تر لوگ دیکھتے بھی ہیں کوئی ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں کتابیں میں 50% ڈسکاؤنٹ 50% ڈسکاؤنٹ ہے ہاں جی پنجان انیورسٹری کی طرف سے ہاری کتابوں پر ہاں جی سب السلام علیکم کیسے آپ میں ٹھیک ہوں جی کیا کرتے ہیں سر میں ایک ریٹائرڈ آفیسر ہوں جی ریٹائرڈ آفیسر ہے ہاں کیسے لگ رہے ہیں بوک فیر بوکس کا اچھا لگ رہے ہیں کیمتیں بہت زیادہ ہیں ان کی کیمتوں ہیں 50% آف دے رہے ہیں کہاں ہے 50% سر کہاں ہے 50% وہ کہہ رہے ہیں اچھا چونوں میں دیکھتا ہوں اس پر ایسے یہ مہنگائی کتنا بڑا پرابلم ہے کہ سٹوڈنٹ کتاب بھی نہیں خرید سکتا اپنی پسند کی ہاں صحیح کہہ رہی ہیں بہت کیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں بوک ریٹنگ ضروری کتنی ہے کیا کہیں گے ینگسٹرز کو اب وہ نیٹ وغیرہ آگئی ہیں تو ہم اس کی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی ہے ہاں وہ نیٹ کے اوپر ہر چیز مل جاتی ہے بہت ایزی نیفری کے اندر یہ کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی کون خریدے گا کوئی بھی نہیں پڑتے بھی نہیں ہیں وہ پڑھنے کا رجحان ہی ختم ہو گیا یہ ہمارے سینئر سیٹیزن اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں آسانی کی بہت عادت ہو گئی ہے اور ہر چیز میں آسانی کے چکر میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مشکل ہو گئے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ہوں کیا کرتے ہیں سر پروفیسر ہوں پنجابی نیورسٹی میں UMT میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی جی 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 سر کیسے لگ رہے ہیں بک فیر بک فیر جب میں چھوٹا سا بچہ تھا اپنی پاکٹ منی کٹھی کر کے اس وقت سے بکس کرید رہا ہوں پنجابی نیورسٹی میں بھی بکس کریدے ہیں مجھے تیس سال ہو گئے لاہور بک فیر ہو رہا ہے اسے تیس پتے سال سے بکس کوئی میں مس نہیں جانے دیتا کبھی بک فیر جہاں پہ بھی ہو ہمارے ینگسٹرز کس ادھک کتاب سے محبت کر رہے ہیں قریب ہیں اور کسے تک ہونا چاہیے ضرورت کیا ہے دیکھیں اس کے بارے میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ کتاب جو ہے یہ انسان کے لیے ایک اسینشل حصہ ہے زندگی کا اگر آپ اس کو مس کرتے ہو تو اپنی زندگی میں آپ ایک بہت بڑی خلا چھوڑ دیتے ہو اپنے آپ کو امبروو کرنے کا نمبر ایک ایک کتاب کے پیچھے ایک آدمی جو اس کا رائٹر ہے مصنف ہے وہ اپنی پوری زندگی ایک کتاب کے اوپر صرف کر دیتا ہے تو آپ ایک زندگی کا تجربے کو چند سو صفات میں پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو ہے کہ جو بڑی ضروری بات ہے وہ جو ہے نا والٹر نے کہی تھی کہ آپ کو اس حقیقت کا شعور ہونا چاہیے کہ جب سے دنیا بنی ہے وحشی نسلوں کو چھوڑ کر دنیا پر کتابوں نے حکمرانی کی ہے اور یہ بڑی اپنے لباس کی بنیاد پر نہیں ان کے پاس ریسرچ ہے تحقیق ہے علم ہے اس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں تو جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے اور صرف ظاہری لکھ کو تین کرنے کی کوشش کریں گے اس ہم ترقی محضب گومنی بن جائیں گے جتنی بھی گورنمنٹس آج تک آئی ہیں ہر ایک کے منشور کا حصہ ہے کہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایڈوکیشن میں آگے جا رہے ہیں ایڈوکیشن ریفارمز کی ضرورت ہے یا پھر ہم پیچھے جا رہے ہیں کہاں پہ رکے ہیں دیکھیں کچھ اعتبار سے ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں کچھ اعتبار سے بہتر بھی ہوئے انفرمیشن کا بہت بڑا فلکس ہے ہمارے بچوں کے پاس اتنی انفرمیشن ہے جو شاید ہمارے پاس نہیں تھی جب ہم سٹوڈنٹ تھے یا بچے تھے لیکن اس لوالے سے بچے آج کے آگے ہیں اور میں مائیوس بھی نہیں ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل بیکار ہے ریٹارٹڈ ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی اعتبار سے ہم سے بہتر ہیں جو ابھی الیکشن ہوئے آٹھ فروری کو آپ نے دیکھا ہے تو جن لوگوں نے کمپرومائز کیا پیشلی سیاست کے اندر جو کچھ ہوا ہے نوجوان نسل سمجھ گئی ہے کہ یہ کیا صحیح ہے توار کریں یوٹیوب ہے دوسرے چینلز ہیں ان پر انفرمیشن ہر طرح کی ہے اس میں انفرمیشن بلکل صحیح انفرمیشن بھی آ رہی ہے اور غلط انفرمیشن بھی آ رہی ہے اور غیرمیاری انفرمیشن آ رہی ہے اور جو ریسرچ ریسرچ کے اورینٹیٹ نہیں ہے وہ بہت سارا انفرمیشن یعنی اگر آپ دیکھیں یوٹیوب میں بھی دیکھتا ہوں میں وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہوں ایسا نہیں کہ میں نہیں کرتا لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی پینتیس چالیس جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں آپ کو اس کو خزمہ صفاوہ داما رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو صحیح ہے وہ لے لو جو غلط ہے اس کو تر کر دو اس کو چھوڑا کیسے ہیں سرہ اللہ کا شکر ہے آپ نیوز میڈیا سے ہیں اچھا دیکھیں میں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کو میں گفت کر رہا ہوں میرا نام نیرسان ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ کیا تھی کہ what I have written چلے گے پروفیسر صاحب سر بک ریڈنگ ینگ سٹرز کے لیے آج کے دور میں کتنا ضروری ہے ینگ سٹر کے میڈیا تو بہت ضروری ہے کیونکہ آج میڈیا بچے لے لیتے ہیں آئیڈیاز بہت سے لیکن بکس جو ہے وہ آدمی جیسے وہ بتا رہے تھے کہ اپنی ایکسپیرینس اپنے آئیڈیالوجی ایک آدمی کافی کتاب ہے جیسے میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس پہ میں نے I have spent more than 10 years تس سال میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے تو یہ کیا ہے دیکھیں Avoiding Wars and Foreign Depth written by Munir Hussain تو اس میں یہ جو آپ کہہ رہی تھے آم جلال آم جلال کیونکہ جد اچھا زمان خامل ویچھو سفل درے مجرم ملک کرتے ہیں وقت مضیوات کی ضرمانیت کا مرت transpیام راکنیت کا ایز کے ساتھ لحالات کچھ علاقات ایسا کے ساتھ ایسا کے ساتھ ایرا، ریڈان نانے درمان ساتھ، حسنا ایسا پتے تقلیل رکھا ہے ساتھ ایسا کے ساتھ ایسا کے ساتھ ایمان seventکری من اللہ ر시다 گنابل ساتھ ایسا کے ساتھ ایسا کے ساتھ ایسا آپ دے ایسا کے ساتھ ایسا کینیت تورا میخواہ الداخل معنی تقریب ہومی معنی ویدیو ملت یعنی تقریب ملتنی ملتنی نمیشت های ملتنی ضرورا حالی رسول ویدیو عدم پی determی واستر واقت گولو کیم جب نظر من ہمانے ملحان کے لئے اس چاہتے ہیں۔ ترینیو، ایسرائیل اور شہر ہے کہ ہماری شرعہ سکتا ہے کہ نیسی طرح پرسکتا ہے اس سوال کے لئے قرار کے ساتھ پر آشکالی اندرد جانو طور پر تحصیل لئے لئے ملحانی باہترین اجیب ہے آپ نے اچھی باتیں مسائل حل لکھ دئیے ہو گا کب یہ نظر کیا ہے گراند ریالٹی کیا پیوٹی ریالٹی کیا مِنزی اپنے grade بہترین ایدیو نیسم کی طرف اپنی کے ساتن اپنے پیغام دیجئے ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کچھ لائنوں میں کوئی مشورہ تو ضرور ہونا چاہیے مشورہ یہ ہی ہے کہ دیشوڑا پیسول کو اگزیسن ہے کہ میں نے کہنا چاہتے ہیں یہاں تو اسمبلیوں میں بھی ہم لوگ پیس تو نظر نہیں آرہا ہمیں تو ادم برداشت نظر آرہی ہے مرنس کی بی تابی موجود میں آپ کے ساتھ عمر nósوں gestion knife کے ساتھ عمرے وں کو اس پر پاکستانا ہاں پانیا آپ کام کے ساتھ عمرے ہیں میں پامwali سے پکٹ ساتھ عمرے ہیں موسیقی 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 کتابیں اور نایاب کتابیں بھی مل سکتی ہے السلام علیکم موسیقی 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 ہیں تو ہمارے بور ٹیٹل بھی سیل ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بٹو صاحب کی کتاب ہے جو ہے تیوڈیشل مردر میں سامنے پڑی ہوئی ہے اس کی کافی سیل اوٹ ہے یعنی کہ سٹوڈنٹ رسپونس کر رہے ہیں ایسے جو ہوتے ہیں عدوی میلے ہونے چاہیے یہ کافی دیر بعد ہوئے لیکن اس پونس اچھا بھی دو دن ہو رہا ہے تو مزید اچھا ہے امید ہے کہ زیادہ سٹوڈنٹس آئیں گے زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہیں یا پھر زیادہ تر لوگ خرید رہے ہیں آپ کچھ سیلپی والے بھی ہیں وہ اپنی بس پکچرز لے رہے ہیں سٹوڈنٹس بنا رہے ہیں اور کچھ جو سٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں وہ ہمیشہ سے ایک مقصوص تعداد رہی ہے جو کتاب پڑھتے ہیں وہ ایک مقصوص وہ ہر یعنی کہ ہر بدا کتاب نہیں پڑھتا ہم لیکن یہ میلے اسی لئے لگایا جاتے ہیں کہ انہیں آدھر ڈیویلپ کی جائے کہ سٹوڈنٹ آئیں کتاب پڑھیں لیکن جو پڑھتے ہیں وہ اچھی خاصی کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہر طرح کی کتاب پڑھتے ہیں کتاب جو دوست نظر آئیں گے وہ ہر ٹوپک پہ کتاب پڑھنا چاہیں گے آپ کب سے ہیں اس شعبے سے تعلق کب سے کاروباری ہیں اس شعبے یہ بک ہوم پچھلے کوئی چالیس سال سے ہم کتابیں ہم بزنس چھا رہا ہے کتابوں کا اور ہم روشن خیالی بے کتابیں چھاپ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کوئی بک ہوم کے کوئی دو ہزار سے زیادہ ٹائٹل ہیں جو ہم نے خود پبلش کریں گے اچھو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہے بک ریڈنگ کلچر یا پھر کم ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے گیجٹس موبائل انٹرنیٹ کی وجہ سے اچھو فرق تو کافی بڑا ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ پہلے کتنے لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی کوئی ساتھ سے آٹھ پرسنڈ لوگ پڑھتے تھے ابھی بھی اتنے لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ اگر ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں لیکن پہلے اگر ساتھ سے آٹھ لوگ پڑھتے تھے تو آبادی اتنی نہیں تھی اب آبادی بھی تو بہت بڑھتے ہیں اب آبادی بلکل آپ دیکھیں کہ آگر رش ہے تو آبادی بڑی ہے لیکن اس کی اتداد بھی بڑی ہے لیکن دیکھیں نا ٹیکنالوجی سب سے زیادہ امریکہ میں ہے لیکن وہاں آج بھی کسی کتاب کا جو اوڈیشن ہے پچاس زیادہ پبلیش ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہم ایکسیمم کتنا ہے ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ بھی فائیو تھازنڈ ہو جائے نہیں میں فائیو تھازنڈ زواب نے بہت زیادہ بہت آ دیا یہ کوئی ہوگا 1000 کے قریب ہوگا اور وہ بھی بڑی آئیسہ سیل آؤٹ ہوتی ہے چند روز پہلے ایک آرٹیکل پڑھی تھی اور اس میں میں نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارا جو میکسیمم جو ایڈیشن کوئی بھی پبلیش ہوتا ہے وہ فائیو تھازنڈ میکسیمم ہے میکسیمم بلکل ٹھیک ہے رہی ہیں اب لیکن وہ بھی اس کے رسپونس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے اتنا مار کرے گی جیسے بھٹو صاحب کتابیں سیل آؤٹ ہوتی ان کے ڈیشنز آتے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی شائلی کی کتاب ہے تو اس کا 1000 شروع ہوتا ہے پھر اس پونس کے بعد پھر دوسرا ڈیشن چھپتا اس کا تو یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی وہی بات کے گیجٹس آگئے ہیں تدات کم بھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود آج یہ رشت آ رہا ہے کہ لوگ آدمی کتابوں سے محبت کرتے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں بلکل کرنی چاہیے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ہے اس بک فیر میں یہ بک فیر میں بک ہوم پہ آپ کو 50% آف ہر کتاب ہم دے رہے ہیں ہم کتاب کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں بک ریڈرز ہمارا کلب ہے اس کا مقصد ہی کتاب دوسری کو پرموٹ کرنا ہم کہتے ہیں کہ کتاب ہر ایک کے گھر جانے چاہیے تو ہم یہ جتنی بک سے تمام پہ 50% آف دے رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مہنگائی جہاں پر ہر شعبہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں ریڈنگ کو بھی متاثر کرتی ہے کہ جو لوگ کتاب پڑھنا بھی چاہتے ہیں ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اتنی مہنگی کتابیں خریدیں اور اس بک فیر میں جو بینیفیشل بات وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی بھی کتاب 50% آف پر مل جاتی ہے اور لوگوں کا ریسپونس آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے ٹیچر ہیں پڑھ رہے ہیں آ رہے ہیں کتابیں خرید رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ تو مہانہ بنیادوں پر ہر یونیورسٹی میں ہر کالج میں ہر سکول میں ہر مہینے ایک بک فیر تو ہونا چاہیے چلے ہر مہینے نہ ہو سال میں تو ہو جانا چاہیے اور اوپن ٹو آل ہونا چاہیے جیسا کہ یہاں پر دیں مجھے آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پرگرم میں ملاقات ہوگی اللہ حکم دلائے